موسیقی کہ صدیوں سے مسلمان آنِ عالم قرآن پر غور کر کے قرآن سے ہدایت حاصل کیوں نہیں کرتے کیوں مسلمان پسماندگی کا شکار ہے انہتاد کا شکار ہے اور سب سے بڑا منبعہ ہدایت سب سے بڑا علم و آگہی کا روشن منار ان کے گھروں میں موجود ہے لیکن وہ پھر بھی علم کی روشنی سے منور کیوں نہیں ابھی غالباً کل ہی کی بات ہے کہ میں نے اسی مقصد سے قرآن کریم کو کھولا تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے اپنے اس سوال کا جواب گھونڈنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑا ابھی سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات ہی پڑھ رہا تھا کہ ساری بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو گئی اور مجھے دکھ اور افسوس ہونے لگا کہ آج سے پہلے یہ بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آئی یا ان آیات کو میں نے آج سے پہلے غور سے کیوں نہیں پڑا یا کیوں ان پر غور رہی سورہ بکرہ کی ابتدائی آل آیات میں خدا رب رہیم و کریم نے صاف اور واضح ارشاد فرمایا کہ بشک یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے لیکن جو اس کے آگے کی آیات ہیں وہ باقی مسئلے کو حل کر دیتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں ہدایت صرف متقیوں کے لئے پریزگاروں کے لئے ابھی میں نے اتنا ہی پڑھا تھا تو ساری بات واضح ہوگی کہ اگرچہ قرآن کریم ہدایت کا منبع ہے دنیا کا ہر ان اس میں موجود ہے لیکن ہر ایک اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہر ایک اس سے استفادہ نہیں کر سکتا استفادہ کون کر سکتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے جو متقی ہوں جو متقی نہیں ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا اور متقی کسے کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے جو پریزگار ہوتا ہے پریز کرتا ہے احتیاط کرتا ہے بہت سے ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو اگرچہ اس کے کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن وہ کرنے والے ہوتے نہیں ہیں وہ پریزگاری کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے جو متقی ہے وہ قرآن سے حاصل کر سکتا ہے باقی جتنا مرزی بڑا مسلمان بننے کی کوشش کرے یا دعویٰ کرے یعنی متقی نہیں ہے پریزگار نہیں ہے تو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے بات واضح ہوئی لیکن جب میں نے اگلی چند اور آیات کو اور سے پڑا تو مجھے پتا چلا کہ کچھ اور شرائط بھی سارے متقی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے صاحب لکھا ہے کہ وہ متقی کہ پہلی شرط جو غیب پر یقین رکھتے ہیں جو غیب پر